موسیقی خطبہ جمعہ مستنوی شریف بتاریخ ستائیس شعبان چادہ سو بیالیس ہجری بمطابق نو اپریل دو ہزار اکیس ایسوی بے عنوان ماہ رمضان کا استقبال خطیب فضیلت الشیخ ٹاٹر عبداللہ بن عبدالرحمن البعی جان ترجمہ باعواز حافظ محمد اقبار راشد تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس کا ذکر دلی اتمنان و سکون کا باعث اور جس کی اطاعت و فرما برداری دلی گھبرات کے خاتمے کا ذریعہ ہے اللہ تعالی نے بعض اوقات کو دیگر اوقات پر فضیلت عطا کرتے ہوئے انہیں بعض عبادات اور نیکیوں کے لئے خاص فرمایا ہے اور ہمیں دولت ایمان سے مالا مال کیا تو ہم اسی سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں رمضان بھی نصیب فرما دے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک لاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور وہی لاکہ تازیم و تا احترام ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور ایسے رسول ہیں جو امامت و دلالت کے لئے کافی ہیں اللہ تعالی آپ اور آپ کی آل و اصحاب پر تا قیامت بہت زیادہ درود و سلام نازل فرمائے ہم دوسنا کے بعد بلا شبہ سب سے شاندار بات اللہ کا کلام اور سب سے شاندار رہنمائی محمد بن عبداللہ کی رہنمائی ہے جبکہ دین میں نئی نئی چیزیں بدترین امور ہیں اور ہر بدت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم کا باعث ہے اے اللہ کے بندو اللہ تعالی کی اطاعت و فرمہ برداری بہترین کمائی اور غنیمت اور اس کی خوشنودی شاندار نفع اور شاندار مراد ہے جنت نا پسند اور جہنم من پسند چیزوں کے گھیرے میں رکھی گئی ہے روز قیامت تمہیں تمہارے عجر و ثواب یقینا پورے پورے دیے جائیں گے اور جسے آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا بلا شبہ وہی کامیاب و کامران ہے احکام کی بجا آبری میں اللہ تعالی سے ڈرو اور منع کردہ امور سے باز رہو ارشاد باری تعالی ہے ایمان دارو اللہ تعالی سے ڈرو اور ہر شخص دیکھ پھال لے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے واسطے کیا زخیرہ آگے بھیجا ہے اور اللہ تعالی سے ڈرو کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالی تمہارے تمام اعمال سے آگا ہے اقوام مسلم بلا شبہ انسان دنیاوی لذت و شہوت میں مبتلا اس کے حسن و جمال پہ فرفتہ اور اس کی شدید فکر و مصروفیت میں غرق ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی صرف خیل تماشا زینت اور آپس میں فخر و غرور اور اموال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے اور اس دنیاوی زندگی نے اسے اللہ کے ذکر سے غافل اور روز قیامت سے بے خبر کر رکھا ہے جیسا کہ فرمایا اور یہ سب کچھ تو محض دنیاوی زندگی کے فادہ ہے اور آخر تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے خبردار دنیا بڑی میٹھی اور سر سبز و شاداب ہے اور اللہ تعالی نے تم کو اس میں چھوڑا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیا عمل کرتے ہو لہذا اس دنیا سے بچو کیونکہ اس کا اول محنت و مشقت اور آخر حلاکت و بربادی ہے دنیا میں حلال کمائی پر حساب اور حرام پر سزا کا سامنا ہوگا دنیا کا ہر تند رس شخص آخر کار بیمار ہوگا جبکہ اس کا لالت ندامت اس سے بے پروہی آزمائش اور اس میں فقر و فاقہ صدمے کا باعث ہے اس کی طرف دوڑ پتنا اور اس کی طرف دیکھنا مدھوشی اور اسے باعث عبرت سمجھنا بصیرت و ادراک ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور کہیں وہ دھوکے بار شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے جائے اللہ کے بندوں یقیناً ماہ رمضان آپ پر آ چکا ہے جو بہت زیادہ فضیلت کی گھڑیاں اور نیکیوں کا عظیم ترین سیزن ہے جو طوبہ و استغفار اور عبادت کا مہینہ ہے جو نیکی انکساری اور رجوع اللہ کا مہینہ ہے جو دنیا سے بے رخی اور آخرت پر جہان دینے کا مہینہ ہے اور جو لذت و شہوس سے بے رغبتی اور نیکی عبادت کی طرف رجحان کا مہینہ ہے سنانچہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجدید احد کریں اور اپنا حساب شروع ہونے سے پہلے ہی اپنا محاصبہ کر لیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے تم سب اپنے پروردگار کے طرف جھک پڑو اور اس کی حکم برداری کیے جاؤ اس سے قبل کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہاری مدد نہ کی جائے اور پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہارے طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں اطلاع بھی نہ ہو ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص کہے ہائے افسوس اس بات پر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حد میں کوتاہی کی بلکہ میں تو مذاق اڑانے والوں میں ہی رہا یا کہے اگر اللہ مجھے ہدایت کرتا تو میں بھی پارسا لوگوں میں سے ہوتا یا عذاب کو دیکھ کر کہے کاش کہ کسی طرح میرا لوٹ جانا ہوتا تو میں بھی نیکوکاروں میں ہو جاتا اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی بے حرمتی و پامالی اور ان کا مذاق اڑانے کے بجائے اس کے فضل و احسان پر نازل اس کی بخش و رحمت پر پر امید ہوتے ہوئے ماہ رمضان کا استقبال کرو جیسا کہ فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام و رحمت پر خوش ہونا چاہیے کیونکہ وہ اس سے بدرجہہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں ماہ رمضان کا استقبال کما حق ہو تعظیم توقیر اور احترام سے کرو کیونکہ وہ اسی کے لائق ہیں ارشاد باری تعالی ہے یہ اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لئے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے اور فرمایا یہ سن لیا اب اور سنو اللہ کے نشانیوں کی جو عزت احترام کرے تو وہ اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے ہے توبہ کے مہینے کا استقبال توبہ سے جود و سخا کے مہینے کا استقبال سخاوہ سے قرآن کے مہینے کا استقبال قرآن سے دعا کے مہینے کا استقبال دعا سے نیکی کے مہینے کا استقبال نیکی سے اور مہربانی والے مہینے کا استقبال مہربانی سے کرو اے اقوام مسلم بلا شبہ ماہ رمضان کے نصیب ہو جانے سے شکر تیاری اور جد و جہد واجب اور لازم ہو جاتا ہے جیسا کہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن اشارت فرمایا جبکہ رمضان آ چکا تھا یہ برکتوں والا مہینہ تم پر سایا فگن ہے جس میں اللہ تعالی تم کو اپنی آغوش رحمت میں چھپا لیتا ہے تو اس میں رحمتیں نازل ہوتیں خطائیں مٹتیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالی تمہاری مقابلہ بازی دیکھتا ہے تو پھر ملائکہ کے سامنے تم پر فخر کرتا ہے چنانچہ تم اللہ کے سامنے اپنے نفسوں کی خیر و بھلائی پیش کرو چونکہ جو اس مہینے میں اللہ عز و جل کی رحمت سے محروم رہا بلا شبہ وہ بد بخت ہے اسے تبرانے نے روایت کیا ہے سو مسلمانوں کے لیے یہی لحے کہہ کے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر جلدی اور مقابلہ بازی کریں چنانچہ اے خیر و بھلائی کے چاہنے والوں آگے بڑھو اور برائی کے چاہنے والوں باز آ جاؤ مبارک ہو اس شخص کے لیے جس نے غمزان کو پایا اس کی گھڑیوں کو غنیمت جانا اور اس کی عبادات خبول ہو گئیں اور وہ کامران ہو گیا اور ان قیمتی لمحات کے ضائع کرنے والوں پر بہت افسوس کہ جنہیں اپنی کوتاہی پر تب پشتانا پڑے گا جب پشتانا بیکار ہوگا خبردار اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو خاک الودہ کرے گا جس نے غمزان تو پایا مگر اس کی بکشش نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے رحمت سے دور کر دیا خبردار اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو خاک الودہ کرے گا جس نے غمزان تو پایا مگر اس کی بکشش نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنے رحمت سے دور کر دیا خبردار اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو خاک الودہ کر دے گا جس نے غمزان تو پایا مگر اس کی بکشش نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اسے اپنے رحمت سے دور کر دیا اللہ کے بندوں یقیناً نفس ریاضت تگریج اور مقدمات کا محتاج ہے اور رفعت و بلندی کے لیے سیڑھی اور ہمواری درکار ہے اور حصول نیکی اور استقبال رمضان کے لیے جو چیز سب سے بڑھ کر معامل ثابت ہو سکتی ہے وہ گناہوں سے توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور انتہائی پختہ ارادے سے اس کے ساتھ تجدید عہد ہے بلا شبہ گناہوں کے بوجھ سے خلاصی سے مزید جد و جہد اور نیک عمل کا حوصلہ برتا اور استقامت تذکیہ نفس اور غلطیوں کی اصلاح مدد ملتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم نجات پا جاؤ توبہ کامیابی کا ذریعہ فلاح کا سبب اور اصلاح کا سرچشمہ ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ میں تعدے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اے اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ کے بارے میں انتہائی شاندار گمان رکھو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے سے بچو اور توبہ کے قبولیے سے نامید ہونے سے دور رہو ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی بھلا آپ ایسے شخص کے بارے میں بتائیں جس نے سب کے سب گناہ کیے ان میں سے کوئی ایک بھی نہ چھوڑا اس کے باوجود کہ اس کے ہر چھوٹی بری حاجت بھی پوری ہوئی ہے کیا ایسے شخص کی کوئی توبہ قبول ہو سکتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم مسلمان ہو چکے ہو تو اس نے کہا البتہ میں یہ گواہی تو ضرور دیتا ہوں کہ اللہ وحدہو لا شریک کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور آپ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں توبہ قبول ہو سکتی ہے البتہ تم نیکیاں کرو اور برائیاں چھوڑ دو تو اللہ تعالی تمہاری تمام برائیوں کو بھی تمہارے لین نیکیاں بنا دے گا تو اس نے پوچھا کیا میری وعدہ خلافیاں اور گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں تو اس نے کہا اللہ اکبر اور پھر جب تک آنکھوں سے اوجل نہیں ہوا وہ اللہ اکبر ہی کہتا رہا اسے تبرانی میں روایت کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالی نیکیوں سے بدل دیتا ہے اللہ بکشنے والا مہربانی کرنے والا ہے اللہ تعالی میرے اور تمہارے لئے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو میرے اور تمہارے لئے نفع بخش بنائے اسی کو اختفاء کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لئے اللہ عظیم و جلید سے تمام گناہوں کی بخشن طلب کرتا ہوں اور تم بھی اسے سے بخشن طلب کرو بلا شبہ وہی غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ کے احسان پر اس کی تعریف اور توفیق و انعامات پر اس کا شکر ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور وہی عظیم الشان ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور ایسے رسول ہیں جو رضا مندی کی طرف بلانے والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی آل و اصحاب پر بے بہا صلات و سلام نازل فرمائے یا مسلمانوں شیطان بلا شبہ تمہارا دشمن ہے لہذا تم بھی اسے دشمن سمجھو اور وہ خیر و بلائی کے موسموں اور ان فضیلت والے اوقات میں لوگوں کو راہ راست سے بٹکانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے اور رحمت و بخشت کے لمحات اور ان کے درمیان وہ حائل ہو جاتا ہے اور پھر انہیں اپنے رب کی اطاعت و فرممبرداری سے روکتا اور انہیں بہت زیادہ بھلائی سے محروم رکھتا ہے چنانچہ حقیقی اقل مند وہی ہے جس نے اپنے نفس پر کنٹرول اور اس کا محاسبہ کرتے ہوئے مرنے کے بعد کے لیے کوئی نیک عمل کیا جبکہ وہ آجز و بے بس ہے جس نے زندگی تو خاشات نفس کی پیروی میں گزار دی اور اللہ تعالی سے مہد آرزویں لگائے رکھیں چنانچہ حساب شروع ہونے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لو اور وزن تولے جانے سے پہلے اپنے عمال کا وزن کر لو کیونکہ آج اپنا محاسبہ کرنا کل قیامت کے حساب کے لیے زیادہ آسانی کا باعث ہے سب سے بری پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ جس دن تم کو پیش کیا جائے گا اس دن تمہارا کوئی بھیج پشیدہ نہیں رہے گا اللہ کے بندوں غفلت سے خبردار رہنا کیونکہ یہ ایک لا علاج بیماری قابل نفرت اور ایسا برا انجام ہے جس سے بندے کا تعلق اپنے رب سے ٹوپ جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں سے بے شعور ہو کر ان سے باز نہیں آتا اور نہ ہی توبہ کرتا ہے نیکی و برائی کا فرق فراموش کر بیٹھتا ہے یہاں تک کہ خیر و برائی کے موسم اور نوازشوں کے سارے لمحات اس کے خواب غفلت میں ہی گزر جاتے ہیں اور پھر وہ ایسا بے حص ہو جاتا ہے کہ اسے دیکھنے سے عبرت واس سے نصیحت اور تذکیر سے یاد دھیانے تک نصیب نہیں ہوتی جیسا کہ ارشاد باری طالع ہے اور اے شخص اپنے دل میں آجی و خوف اور زور کی آواز کی نسبت کم آواز کے تھا صبح و شام اپنے رب کی یاد دھرو اور اہلِ غفلت میں سے مت ہونا اس تمام تر تفصیل کے بعد اے اللہ کے بندوں عمر بہت تھوڑی اور وقت فلیل ہے جو گزر گیا سو گزر گیا اور ہر آنے والی چیز نے آ کر ہی رہنا ہے البتہ عمر کے بارہ میں کتاہیو لا پرواہی کی کوئی گنجیش نہیں چونکہ وہ ساری کی ساری امتحان کی ایک جھلک ہے لہذا انتظاروں کوتاہی سے بچو اور یاد رکھو کہ اسی تھوڑی سی عمر کے جریعے انسان جنتوں کی ہمیشہ کی برقراری اور کبھی نہ ختم ہونے والی بقاہ خریج سکتا ہے اور دوسرے طرف اگر کسی نے اپنی عمر کے بارے میں کوتاہیو لا پرواہی سے کام لیا تو وہ تباہی اور خسارے میں مبتلا ہو گیا چنانچہ اکل مندوں کے لیے یہی لائق ہے کہ وہ اپنی عمر کی قدر و قیمت کو پہچانے اور اپنے لئے اپنے معاملے پر غور کریں اور اس چیز کو غنیمت سمجھیں جس کے زوال کا خدشہ ہو کیونکہ این ممکن ہے کہ اس کا زوال ہی اس کی تباہی کا پیش خیحمہ ثابت ہو جائے لہذا خدارہ اسماحی رمضان کی محرومی سے بچنا جس کی خاطر سفر تک روک دیے جاتے ہیں اور جس سے بہت سے امیدیں وبستہ ہیں تو تم نیک عمال کے حصول میں خوب محنت سے کام لو اور اپنی حالت کی اصلاح کر لو تو اللہ تعالیٰ بھی انجام کی اصلاح فرما دے گا جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور نماز بومندی سے قائم کرو اور زکاة ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دو اور جو نیک اور جو نیکی تم اپنے لئے آگے بھیجوگے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤگے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتر ہو یقینا اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے